سباب ڈراما سیریل ایپسوٹ ٹونٹی فائف میں میرال کی دوست اسے آ کر بتاتی ہے کہ علی واپس پاکستان آ چکا ہے وہ تم سے مل کر معافی مانگنا چاہتا ہے میرال اب علی کو استعمال کر کے ڈاکٹر حارس کو جیلس کرنے کی کوشش کرے گی جان بوجھ کر علی کے ساتھ تعلق بڑھائے گی تاکہ ڈاکٹر حارس کو یہ احساس دلا سکے کہ میرال اس کے بغیر بھی اپنی زندگی میں بہت ہوش رہ سکتی ہے ڈاکٹر حارس میرال کی ان حرکتوں سے تنگ آ کر اسے طلاق دے ڈالے گا میرال نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر حارس اسے چھوڑ سکتا ہے طلاق کے بعد میرال بہت زیادہ غصے میں رہنے لگتی ہے آتف سے چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے جس کا میرال کو بہت زیادہ برا لگ جائے گا اور وہ آتف کو بری طرح زلیل کر کے اپنی کمپنی سے نکال دے گی آتف نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرال اس کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتی ہے آتف کی ملاقات حرسن سے ہو جائے گی اس کی یہ حالت دیکھ کر حرسن پوچھے گا تمہیں کیا ہوا یہ اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے آتف حرسن کے سامنے رونے لگ جائے گا اسے میرال پر بہت غصہ ہوتا ہے اس لیے میرال کی ساری صلیت حرسن کو بتا دے گا آتف کہتا ہے میں نے پیسے کے لالچ میں آ کر انایا پر گھٹیا الزام لگایا تھا اس کا اپنے بوس کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا تم دونوں کو الگ کرنے کے لیے میرال نے مجھے بہت بڑی رقم دی تھی انایا بے قصور ہے یہ سنتے ہی حسن آتف کے موں پر تھپڑ مار دیتا ہے تم تو دوست کے روپ میں دشمن نکلے آتف حسن سے معافی مانگتا ہے اور اسے بتائے گا کہ انایا اب تمہارے بچے کی ماں بن چکی ہے حسن اگلے دن ہی انایا کے گھر اسے معافی مانگنے چلا جائے گا جسے دیکھتے ہی انایا شدید غصے میں آ جائے گی اور حسن کو اپنے بچے سے بھی ملنے نہیں دے گی حسن کہتا ہے انایا میں بہت شرمیدہ ہوں آتف کی باتوں میں آ گیا تھا اگر آج تم نے مجھے معاف نہ کیا تو شاید میں اپنی جان لے لوں تو دوستو آپ کے خیال میں کیا نایا کو چاہیے کہ وہ حسن کو معاف کر دے یا اس کی سندگی میں کبھی واپس نہیں جانا چاہیے کمنٹ کر کے اپنی رائے لازمی تھے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں شکریہ 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 شکریہ